عمران خان کے بعد نواز شریف کی باری پی ڈی ایم والوں پر بھی توشا خانہ کا کیس بن گیا لاہور ہائی کورٹ میں توشا خانہ تحائف اساسوں میں ظاہر نہ کرنے پر آسف زرداری اور نواز شریف سمیت تمام سابق حکومتی شخصیات کے خلاف کار روائی کے لیے دائر درخواست پر سمات کورٹ نے صدر سپریم کورٹ بار اور وائس ٹیرمن پنجاب بار کو عدالتی معامل مقرر کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا درخواست گزار کا موقع ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر توشا خانہ کیس میں چیرمن تحریک انصاف کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی مگر تحائف ظاہر نہ کرنے پر آسف زرداری، نواز شریف، شاہد خاکان عباسی، یوسف رضا گیلانی سمیت کسی رکنے اسیمبلی کے خلاف کوئی کار روائی نہیں ہوئی الیکشن کمیشن جان بوچ کر ان لوگوں کے خلاف کار روائی نہیں کر رہا دوسری جانب سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے سابق وزیراعظم اور نون لیگی قائد میاں نواز شریف کا عمال نامہ کھولتے ہوئے دعویٰ کیا کہ توشا خانہ ریکارڈ کے مطابق نواز شریف 28 تحفے مفت میں گھر لے گئے جبکہ دس کروڑ مالیت کے 58 تحفے ایسے اونے پونے داموں پر لیے کہ مرسیڈیز کار سزوکی کار کی قیمت پر لے لی ترکمانستانی کارپیٹ 75 روپے جبکہ کتری ولی احد کا بریف کیس 875 روپے میں لے لیا اور اہم بات یہ ہے کہ اونے پونے داموں پر بارہ گھڑیاں بھی گھر لے گئے حتیٰ کہ میاں صاحب نے الیکشن گوشواروں میں ایک تحفہ بھی ڈکلیئر نہیں کیا اب اگر تحفہ ڈکلیئر نہ کرنے پر عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف باہر کیوں